بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الہیوم الدین اما بعد آج رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آمال نامیں اور جو ایک طرح سے نیکیوں کا سیزن ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل و بابرکت ہے اور قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایہو اللہ نامنو کتب علیک مصیامو کما کتب علیلہ من قبلکم لعلکم دتقون کہ اے ایمان والوں ہم نے تمہارے لئے روز فرض کیے جس طرح کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھے تو اس میں قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جب بھی وہ کوئی نصیحت کرتا ہے یا کوئی مشکل اگر بیان کرتا ہے تو اس میں ساتھ میں دلاسہ بھی دلاتا ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح کیا ہے کہ اگرچہ یہ آگے گرمیوں کے روزے مشکل روزے ہیں لیکن یہ خاص تم پر فرض نہیں ہوئے یا تم انوکھی امت نہیں ہو کہ جس پر صرف روزے فرض کیا گئے تھے بلکہ اس سے پہلے جو امتیں جس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے نیز اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے چنانچہ اس ماہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی بیشمار فضائل اور مناقب ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہوں گے اور پڑھتے بھی رہے ہوں گے بات اس وقت بہت کوئی طویل ارز کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ یہ روزہ جو ہم پر فرض ہوئے ہیں اس مبارک مہینے میں ان کو جو رکھنے کی ترقیب آئی ہے اور تاقید آئی ہے یہ صرف تاقید کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہم پر ضروری بھی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر اس کا اس کے اوپر اس پر وعید بھی بہت سخت ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص جانگوچ کر بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑ دے روزے کو اور اس کے بعد ساری زندگی اس کا کفارہ کرتا رہے تب بھی ایک روزے کے برابر بھی وہ کفارہ دا نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ جہاں تک وعید کی بات ہے میں نے ابھی ذکر کی تو ایک وعید یہ بھی آئی ہے حدیث میں کہ آپ علیہ السلام ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھے اور ہر ممبر کی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا تو اس میں ایک اس میں یہ بھی تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو مبارک یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے چنانچہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بہانے بہانے سے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے آپ نے روزہ رکھا اس پر مغفرت افطار کیا اس پر مغفرت سہری کی اس پر مغفرت فرض نماز کے بعد دعائیں مانگیں اس پر مغفرت تو رحمتیں اور مغفرتیں اس مہینے میں ایک طرح سے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں پر نازل ہوں اور ان کی بہانوں سے مغفرت فرمائے تو اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے اور ساتھ ہی یہ کہ جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی عمل ہے کیونکہ سب سے بڑا درس جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھئے فرض روزے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حلال کیوئی چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں سیوے ایک اللہ کے حکم سے یعنی ہم پر کھانا پینا عام حالات میں حلال ہیں لیکن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے اس حلال کھانے پینے کو روک دیا اپنے اوپر حرام کر دیا تو یہ بات ہمیں درس ملتی ہے یہ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر بلکل شروع سے ہی حرام ہیں ہمیں ان کو بدرجہ اولہ نہیں کرنا چاہیے چنانچہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ہم پر شروع ہی سے حرام ہیں ہمیں جھوٹ بولنا ہمیں غیبت کرنا غلط بیانی کرنا کام چوری کرنا یہ سارے وہ کام ہیں جو ہمارے اوپر بلکل شروع سے حرام ہیں لہٰذا جب ہم حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے اور اس پر قائم رہ سکتے ہیں تو لہٰذا جو چیز پہلے سے حرام ہو اس کو بدرجہ اولہ ہم تک کر سکتے ہیں صرف ہمیں اپنے ارادی اور نیت کی ضرورت ہے تو اس جہاں رمضان مبارک میں نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے وہاں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف کر برائیں